بسم اللہ الرحمن الرحیم خاور سلیم آزر اس وقت میں مری میں ہوں اور مری کا جو موٹر گئے اس کے اپنے مجھو دے تو میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین کے لیے کچھ خورت جو پیغام اس کچھ خورت موسم میں کچھ خورت نظاروں میں آپ کو میں ایک پیغام دوں تو وہ پیغام یہ ہے کہ ہر مدہ جو ہے وہ سکون اور خوشی کا مطلعشی ہے تو آج میں آپ کو اس وی لاغ میں جو ہے وہ سکون آصل کرنے کے طریقے اور حقیقی خوشی کے جو طریقے ہے وہ آپ کو بتاؤں گا لیکن میری ویڈیو کو آپ نے پورا دیشنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکیں اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں میں شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو بے سکونی اور بے چینی یا استرابی کی زندگی گزار رہے ہیں شاید یہ میرے ٹپس جو ہے ان کے لیے خیدہ ماند ہو اور آپ کا یہ ماں کو تنام کچھ آنا بیسے مرکت ہو جائے تو سب سے جو پہلا اس کا جو حصہ ہے اور سکون زندگی گزارنے کا وہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی ہاتھ تک مدود رہے ہیں جب بھی ہم اپنے آپ کو لا مدود سرگرمیوں میں نوالب کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں پریشانیوں اور بے چینیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ہاتھ میں رہ کر اپنی ہاتھ میں رہ کر اپنی سرگرمیوں کو یا فروغ دیتے ہیں دوسرا اس میں ہمارا یہ اقصر ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی حادث سے بیر نکل کر دوسرے کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں اور دوسرے کی حدود میں دخل اندازی کرتے ہیں یا مان جا کہ ہم اپنا اسو سو تکھانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے بھی آپ کا سکون ہے وہ برباد ہو جاتا ہے اور آپ کو وہ شرمینگی اٹھانی پڑتی ہے کیونکہ کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کے حدود میں یا آپ اس کی زندگی میں اس طرح داخل ہو جہاں آپ کی مداخل بڑھ جائے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری اپنی لائف سٹائل ہے میں جیسے چاہوں میں اس کو گزاروں کسی کو کوئی حاک نہیں کہ وہ میری زندگی میں داخل اندازی کرے یہ تو عام بات ہے لیکن اگر آپ اپنے بچوں فیملی میں بھی کریں تو بچے بھی یہ نہیں چاہتے کہ میری اپنی لائف ہے اگر پیرنٹس اس میں بھی انٹرفیر کرتے ہیں تو بچے اس میں بھی نرازگی کا احضار کرتے ہیں جب وہ آپ کرتے ہیں وہ آپ کہنا نہیں مانتے تو آپ کی بے سکونی اور بے چینی بڑھنے لگتی ہے اس لیے جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں جیسے کسی کا لائف سٹائل وہ گزار رہا ہے آپ اس کو کوئی حاک نہیں اس کے اوپر تنقید کرنے کا یا اس کو آپ لیکچر دینا شروع کرتے ہیں یا اس کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں وہ آپ سی باتوں سے چڑچڑات محسوس کرے گا اور جو آپ کی عزت اور ایک بقار ہے اس کو وہ وہ اپنی نظروں پر اکراہ دے گا کہ جب بھی اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو یہ اپنا لیکچر شروع کر دیتا ہے تو کبھی بھی دوستوں میں یا کئی پی میں لیکچر نہیں دینا آپ نے اگر کسی کو سمجھانا بھی ہے تو وہ بھی ایک ایسے میسیج اور صورت طریقے سے تاکہ اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ مجھے ٹارگٹ کر کے یہ کوئی بات یہ ہے وہ کر رہا ہے تو آپ نے جنرل باتوں میں ڈسکشن کرتے ہوئے کوئی بھی میسیج دینا ہے تو اس کو آپ جب دیں گے تو یقیناً جو ہے وہ اس کو محسوس بھی کرے گا اور اپنی زیدگی میں کبدیلی لانے کی بھی کوششن کرے گا تو کہتے ہیں کہ کہ آپ دوستوں کے مالک نہیں ہوتے جو آپ کہیں آپ کے دوست رہی کریں آپ کو کیا کرنا ہے پرشکون جنگی گزاننے کے لیے آپ کو لوگوں کو برداشت کرنا ان کے روئیوں کو برداشت کرنا اگر آپ نے برداشت کرنے کی قوت زیادہ ہے تو آپ بلکل پرشکون رہے ہیں کیونکہ ہم جب لوگوں سے مصبت روئیوں کی توقع رکھتے ہیں اور جب وہ منفی روئیہ ہمارے سامنے آتا تو ہمیں تخلیف ہوتی ہے تو جہاں جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے ہم جو ہیں مصبت روئیہ کی توقع رکھتے ہیں تو وہاں یہ منفی روئیہ کی بھی توقع رکھنی چاہئے کہ اگر یہ بندہ یہ کر سکتا ہے تو یہ یہ بھی کر سکتا ہے جب ہم نینٹی طور پر تیار ہوگے اس کے روئیے کے تو مصبت اور منفی پہلو سے تو اگر آپ کے ساتھ منفی پہلو آ بھی جاتا ہے تو وہ آپ کے لئے اتنا شوق یا اتنا بچینی کا سباب نہیں بنے گا آپ بڑی جلدی اس کو اگزاس کار لیں گے اس چیز کو کیونکہ آپ پہلی دن ہی طور پر بیار ہوگے اسی طرح خوشیاں ہیں تو خوشی کا صرف راز یہی ہے ایک پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں جانا تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا خوشی جو ہے وہ دوسروں کو خوش دیکھ کر خوش ہونے کا نام جو لوگ خوش نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھے کہ خوش ہوں ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم حسد اور بغض میں چلے جاتے ہیں جب حسد اور بغض میں جاتے ہیں یار اس کو خوش ہوتے دیکھ کر تو ہماری خوشیاں جو ہے وہ خود برباد ہم خود کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی کسی کی خوشی پر ڈاکہ نہیں ڈالتا ہم خود اپنی خوشیوں کو جب حسد اور بغض میں دیکھے جاتے ہیں تو ہم خود ہی اپنے وقو پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس میاں سے لوگوں کو خوش دیکھ کر خوش ہے لوگوں کو خوش ہے لکھنا سیکھیں اور اچھائی اور نیکی کے جب آپ کام کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ کو ککی خوشی ملتی ہے اس کا کوئی سمر نہیں ہے اور جو برائی ہے غیبت ہے جھوٹ ہے وقتی طور پہ آپ وہ مدان یا بازی جیت جائیں گے جھوٹ کے سارے پہ اوپر لیکن اس کا جشن آپ صرف ایک دفعہ منا سکیں گے بعد میں آپ کو وہ شرمینگی اٹھانا پڑے گی جب آپ ایکسپوز ہو جائیں گے اور جو اچھے لوگ ہوتے وہ بیشہ سچ کی جیت کے اوپر جیتے جس کا گمان آپ کو ساری زندگی رہتا ہے کہ آپ بڑے فخری انداز میں لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور لوگوں کے سامنے آپ کی وہ کمثال بن جاتی ہے جب آپ کی جیت جو ہے وہ سچ اور حقیقت میں مبنی ہوگا تو بہت شکریہ جی کہ آپ دیکھیں نظارے پیرے دوست آپ کو دخواہ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت موسم اور بادل تو میں نے سوچا کہ اس خوبصورت موسم کے ان نظاروں سے اپنے ناظرین کو خوبصورت پیغام دوں کہ آپ بھی آئیں اور جویک کریں اور لائف کے مزے لیں لوگوں کو خوش ہوتا دیکھیں اور خود بھی خوش ہونا سیکھیں بہت شکریہ جی آج کا بھی لاغ جو تھا وہ اس موضوع پہ تھا تینکیو ویرے باچھ